لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم 32 ہجری کے واقعات جمع کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے واقعات ہیں اس سال کے اہم واقعات یہ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ بن عبیل صفیان نے قسطنطنیہ کی تنگنائی پر حملہ کیا اس جنگ میں ان کی بیوی عاتقہ بنت قرطہ یا فاختہ بھی ان کے ساتھ تھیں یہ ابو معاشر اور واقعی کی روایت ہے دوسرا اہم واقعہ یہ ہے کہ اس سال سعید بن العاصل سلمان بن ربیعہ کو بلنجر کی سرحت پر حاکم مقرر کیا اور وہ لشکر جو حضرت حزیفہ کے ساتھ وہاں خیمہ زن تھا اسے اہل شام کے لشکر کے ذریعے کمک پہنچائے گئی اور بقول صیف اس امدادی فوج کے امیر حبیب بن مسلمہ فحری تھے اس طرح امارت کے مسئلے پر سلمان بن ربیعہ اور حبیب بن مسلمہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور اختلاف کی بدولت اہل شام اور اہل کوفہ کے درمیان جھگڑا ہوا محمد اور طلح کی روایت ہے کہ حضرت عثمان نے سعید بن العاصل کو لکھا کہ وہ سلمان کو باپ کی جنگ کے لیے روانہ کریں انہوں نے عبد الرحمن بن ربیعہ کو جبکہ وہ باپ کے مقام پر تھے یہ تحریر کیا ریایہ کے اکثر افراد کو پیٹ بھر کھانے نے خراب کر دیا ہے اس لیے مسلمانوں کو لے کر آگے نہ بڑھو اور دشمن کے علاقے میں نہ گھسو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے مگر عبد الرحمن بن ربیعہ کے مقصد میں یہ خط بھی حائل نہ ہوا کیونکہ وہ بلنجر کے علاقے میں جہاد کرنے میں کوتا ہی نہیں کیا کرتے تھے انہوں نے حضرت عثمان کے دور خلافت کے نوے سال بلنجر پر حملہ کیا جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے اس کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہاں منجنیقیں اور دیگر ساوان حرب نصب کر رکھا تھا چنانچہ جب کوئی ان کے قریب پہنچا تو وہ اسے زخمی کرتے یا قتل کر دیتے اس طرح مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھایا اور اس مارکے میں بہت سے مسلمان شہی بھی ہوئے ترکوں نے فوج بھیجنا وعدہ کر رکھا تھا چنانچہ جب ترکوں کی مدد پہنچ گئی تو اہل بلنجر شہر سے باہر نکلے اور جنگ کرنے لگے اس جنگ میں عبد الرحمن بن ربیہ شہید ہوئے انہیں زن نور بھی کہا جاتا ہے اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور وہ ادھر ادھر پھیل گئے منتشر ہو گئے جن لوگوں نے سلمان بن ربیہ کا طریقہ اختیار کیا تھا وہ باپ سے صحیح سلامت نکل آئے کچھ حضرات نے اہل خضر کے علاقوں کا طریقہ اختیار کیا وہ جیلان اور جرجان پہنچے انہی حضرات میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے دشمن نے حضرت عبد الرحمن بن ربیہ کی لاش پر قبضہ کر لیا اور اسے ایک صندوق میں رکھا وہ انہی کے قبضے میں رہی اور وہ اس کی برکت سے بارش کی دعائیں مانگتے تھے اور فتح و نصرت حاصل کرتے تھے حضرت شو بھی فرماتے ہیں با خدا سلمان بن ربیہ جنگ کے طریقوں سے بہت واقف تھے جس طرح قصائی زبح کی ہوئے جانوروں کے جوڑوں سے بہت واقف ہوتا ہے سیف کی روایت ہے کہ جب اہل خضر پر لگاتار حملے ہونے لگے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے وہ کہتے تھے ہماری قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا یہاں تک کہ کم تعداد کی یہ قوم آئی اور اب ہماری یہ حالت ہو گئی ہے ہم ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ لوگ غیر فانی ہیں اور انہیں موت نہیں آتی ہے مگر یہ مرنے والی قوم ہوتی تو ہمارے ملک میں نہ گھستے یہ عجیب بات ہے کہ کسی مسلمان کو ان جنگوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا البتہ حضرت عبد الرحمن بن ربیہ کی آخری جنگ میں مسلمانوں نے جنگی نقصانات برداشت کیا جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا پھر یہ لوگ کہنے لگے کہ تم ان کے غیر فانی کے بارے میں تجربہ کیوں نہیں کرتے ہو چنانچہ اس قسم کا تجربہ کرنے کے لیے وہ جنگلوں اور دلدلی زمینوں میں چھپ گئے جب وہاں سے مسلمانوں کی فوج گزری تو انہوں نے اپنے چھپے ہوئی جگہوں سے مسلمانوں پر تیر اندازی کی اور انہیں قتل کر دیا اس پر انہیں اتمنان ہوا کہ یہ لوگ غیر فانی نہیں ہیں یہ بھی ہماری طرح ہی مرتے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کو جنگ کے لیے بولایا اور ایک دن مقرر کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیا چنانچہ جنگ میں حضرت عبد الرحمن بن ربیہ شہید ہوئے اور شدید جنگ میں مسلمان منتشر ہو گئے اور ان کے دو گروہ ہو گئے تھے ایک گروہ باپ کی طرف روانہ ہوا جن کی حفاظت سلمان بن ربیہ نے کی اور وہ انہیں باحفاظت نکال کے لے گئے دوسرے گروہ نے خضر کا راستہ اختیار کیا کہ انہیں جیلان اور جرجان کے پہاڑوں پر چڑنا پڑا اس گروہ میں حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو حریرہ شامل تھے قیس بن یزید کی روایت ہے کہ یزید بن معاویہ نخعی یہ یزید بن معاویہ نخعی ہے یہ وہ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا نہیں ہے یہ کوئی اور یزید ہے اس لئے میں لاسنے بھی بتا رہا ہوں اور خاندان بھی بتا رہا ہوں کہ یزید بن معاویہ نخعی علقما بن قیس منصد شہبانی اور اسی طرح ابو مفزر تمیمی یہ ایک خیمے میں تھے اور عمر بن اقبہ خالد بن ربیعہ خلحال بن زری اور خرثہ یہ دوسرے خیمے میں تھے دونوں خیمے بلنجر کے لشکر میں بلکل قریب تھے خرثہ کہا کرتے تھے کہ خون کی چمک تمک کپڑوں پر کتنی اچھی معلوم ہوتی ہے عمر بن تمبہ ان کی سفید عبا کو دیکھ کر یہ کہا کرتے تھے تمہاری سفید قبا میں خون کی سرخی کتنی اچھی معلوم ہوگی بہرحال اہلِ کوفہ نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں کئی سالوں تک بلنجر میں جنگ کی مگر ان جنگوں میں ان کی نہ کوئی عورت بیوہ ہوئی اور نہ کوئی بچہ یتیم ہوا مگر جب عثمانی دور کا نوہ سال شروع ہوا تو لشکر کشی سے دو روز پہلے حضرت یزید بن معاویہ نخیعی نے یہ خواب دیکھا کہ ایک ایسا ہرن ان کے قیمے میں لائے گیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہرن انہوں نے نہیں دیکھا تھا پھر وہ ایک قبر پر خواب میں خواب ہی میں ایک قبر پر آئے جہاں چار آدمی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ایسی سیدھی اور امدہ قبر اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی جب مسلمانوں نے ترکوں کے ساتھ صبح کے وقت جنگ کی تو حضرت یزید کو ایک پتھر آ لگا جس سے ان کا سر پھٹ گیا اس طرح ان کی پوشاک کو خون کے ذریعے زیب و زینت حاصل ہوئی اور اس کی تعبیر وہ مشکی ہرن یعنی غزال تھا جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اور اس خون سے ان کی قبعہ کے حسن و جمال میں اضافہ ہو لشکر کشی سے ایک دن پہلے صبح کے وقت معدد نے القما بن قیس سے کہا آپ مجھے اپنی چادر آریتن دے دیں تاکہ میں اس سے اپنا سر باندھ لوں انہوں نے چادر دے دی پھر وہ اس برج کے قریب آئے جہاں یزید نقعی شہید ہوئے تھے وہاں سے انہوں نے تیر چلائے اور دشمن کے کئی آدم قتل کر دیئے پھر انہیں پتھر پھینکنے والے آلے کا ایک پتھر لگا جس سے ان کی کھوپڑی پھٹ گئی اس وقت ان کے ساتھی انہیں کھینچ کر لائے اور انہیں حضرت یزید کے پہلو میں دفن کر دیا حضرت عمر بن عدبہ بھی زخمی ہو گئے انہوں نے بھی اپنی قبعہ کو اسی طرح لالا گون دیکھا جیسا کہ وہ چاہتے تھے اور وہ بھی شہید ہو گئے جب باقیدہ جنگ کا دن آیا تو قرصہ نے بھی جنگ کی یہاں تک کہ جنگ میں ان کے کپڑے پھٹ گئے اور ان کی قبعہ اس طرح ہو گئی کہ ان کی زمین سفید تھی اور اس پر سرخ خون کے نقش و نگار تھے جب تک وہ لڑتے رہے اس وقت تک مسلمان ثابت قدم رہے اور جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے ساتھ مسلمانوں کو شکست ہو گئی دعود بن یزید بیان کرتے ہیں کہ یزید بن معاویہ نقی عمر بن عدبہ اور معدد تینوں بلنجر کی جنگ میں شہید ہوئے معدد نے القما کی چادر سر پر باندھی ہوئی تھی انہیں منجنیخ کے پتھر کا ایک ٹکڑا لگا انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی اور اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور شہید ہو گئے القما نے ان کا خون دھویا مگر اس کا نشان زائل نہیں ہوا القما اس چادر کو اڑ کر جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے تھے اور فرماتے میں اسے اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس میں معدد کا خون ہے عمر بن عدبہ نے سفید قبا پہنی اور کہا اس پر خون کتنا خوشنما معلوم ہوگا چنانچہ ایک پتھر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے وہ بالکل لہو لہان ہو گئے تھے جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی جو روایت تھی اس کے الفاظ میں بیانت کی اسی طرح ایک شہید کے خواب کو امام تبری نے جمع کیا ہے تاریخ تبری میں کہ حضرت یزید بن معاویہ نخی کو اسی قسم کی کوئی چیز آ کر لگی تھی اور وہ شہید ہو گئے تھے اس سے پہلے انہوں نے قبر کھو دی تھی تو یزید نے اسے دیکھا اور دیکھ کر کہا یہ کتنی اچھی ہے انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک حرن جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بیان کیا ایک ایسا غزال جو مشکی حرن ان کے پاس لائے گیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت غزال انہوں نے نہیں دیکھا تھا چنانچہ وہ غزال یا وہ حرن وہی ثابت ہوئے یزید نہائیت حسین و جمیل آدمی تھے اللہ ان پر رحم کرے جب حضرت عثمان کو اطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اہلِ کُوفا نے بے وفائی کی اے اللہ تو انہیں معاف کر اور ان کی توبہ قبول کر محمد اور طلحہ کی روایت ہے کہ سعید بن العاص نے سرحد پر سلمان بن ربیعہ کو حاکم بنایا یعنی کہ بلنجر کی سرحد پر حزیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا اس سرحد پر سب سے پہلے عبد الرحمن بن ربیعہ جنگ کر رہے تھے حضرت عثمان نے اپنی خلافت کے دسویں سال اس سرحدی مقام کے لیے اہلِ شام کی امداد کی کمک بھیجی جس کی قیادت حبیب بن مسلمہ قریشی کر رہے تھے سلمان بن ربیعہ ان کے بھی امیر مقرر ہوئے مگر حبیب نے ان کی قیادت قبول کرنے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ اہلِ شام یہ کہنے لگے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم سلمان بن ربیعہ کو زد و کوپ کریں اس پر دوسرے لوگ یعنی اہلِ کوفہ نے کہا ایسی صورت میں ہم بھی حبیب کو زخمی کریں گے اور اسے قیاد کریں گے اور اگر تم اس پر بھی متینہ ہوئے تو ہمارے اور تمہارے درمیان پھر قتل ہوگا جنگ ہوگی چنانچہ عوث بن مغرہ نے حبیب بن مسلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ صاحبِ اسباب پر بھی حاکم بن جائیں جس طرح وہ اس سپے سالار پر جو کوفے آیا تھا حکمرانی کرنے کا دعویٰ کرتا تھا جب حضرتِ حزیفہ نے یہ بات محسوس کی تو انہوں نے بھی اس کو برقرار رکھا اور دوسرے لوگوں سے بھی اسے بحال رکھا حضرتِ حزیفہ بن الیمان نے اس مقام پر تین جنگیں کی اور تیسری جنگ کے موقع پر انہیں حضرتِ عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو حضرتِ حزیفہ نے فرمایا اے اللہ تو قاتلینِ عثمان پر لانت بھیج اور ان لوگوں کو بھی ملعون قرار دے جو حضرتِ عثمان سے جنگ کرتے رہے اور ان سے عداوت رکھتے تھے اے اللہ ہم ان کی شکایت کرتے تھے اور وہ بھی ہمیں ملامت کرتے تھے جس طرح ان سے پہلے کہ خلیفہ ہمیں ملامت کرتے تھے مگر ان فتنہ پردازوں نے ان باتوں کو فتنہ اور فساد کا ذریعہ بنا لیا اے اللہ تو ان لوگوں کو تلواروں ہی کے ذریعے فنہ کا اسی سال 32 ہجری میں باروایتِ امام واقضی حضرتِ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی اور وہ وفات کے وقت 75 سال کے تھے یعنی کہ 75 ایرز ان کی عمر تھی اسی سال حضرتِ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوت ہوئے وہ اس وقت 88 سال کے تھے وہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام طبری کے مطابق تین سال بڑے تھے اسی سال حضرتِ عبداللہ بن زید بن عبدریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وفات پائی یہ وہ صحابی تھے جنہیں خواب میں آزان کا طریقہ بتایا گیا تھا جسے ہم نے سیرت النبی میں پڑھا اسی سال حضرتِ عبداللہ بن مسعود نے با مقام مدینہ منورہ وفات پائی اور بقی الغرقت کے قبرستان میں مدفون ہوئے ایک روایت یہ ہے کہ حضرتِ عمار نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اسی سال ابو طلحہ نے بھی وفات پائی سیف کی روایت ہے کہ اس سال حضرتِ عبداللہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وفات پائی اور ان کی وفات کی تفصیل یہ ہے کہ حضرتِ عثمان کی خلافت کے آٹھوے سال ماہِ ذلہجہ میں جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں ابتلا ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے میری بیٹی کیا تم کسی کو آتے ہوئے دیکھ رہی ہو وہ بولی نہیں اس پر انہوں نے فرمایا ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا تو انہوں نے بکری زبا کی پھر اسے پکایا بعد ازہ انہوں نے فرمایا جب وہ لوگ آ جائیں جو مجھے دفن کر دیں گے تو ان سے یہ کہنا ابو ذر دمیں تمہیں قسم دلا کر یہ کہتا ہے کہ تم واپس جانے کے لیے اس وقت تک سوار نہ ہونا جب تک کھانا نہ کھاؤ جب انہوں نے کھانا پکا لیا تو فرمایا دیکھو کیا تم کسی کو دیکھ رہی ہو وہ بولی ہاں یہ سوار آ رہے ہیں اس پر آپ نے فرمایا میرا رخ قبلے کی طرف کر دو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اس پر آپ نے فرمایا بسم اللہ و باللہ وعلا ملتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ازا ان کی صاحبزادی نے نکل کر ان سواروں کا استقبال کیا اور کہا اللہ تم پر رحم کرے تم ابو ذر کے پاس جاؤ وہ بولے وہ کہاں ہیں ان کی بیٹی نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ تو فوت ہو گئے تم انہیں دفن کر دو وہ بولے کیا خوب سعادت مندی ہم کو اللہ نے عطا فرمائی اہلِ کوفہ کے اس قافلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رو رہے تھے اور فروا رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ابو ذر تنوں تنہا دنیا سے رخصت ہوں گے اور تنوں تنہا دوبارہ اٹھیں گے ان لوگوں نے انہیں غسل دیا اور کفن پہنایا پھر انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں دفن کر دیا جب انہوں نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی بیٹی نے ان سے کہا بے شک ابو ذر نے آپ کو سلام کہا تھا اور آپ کو قسم دلا کر یہ کہا تھا کہ آپ سوار ہونے سے پہلے کھانا تناول فرمائے چنانچہ انہوں نے کھانا کھایا پھر ان کے اہل وعیال کو سوار کر کے مکہ معظمہ لے آئے اور حضرت عثمان کو حضرت ابو ذر کی وفات کی خبر سنائی انہوں نے ان کی صحابزادی کو اپنے اہل وعیال میں شامل کر لیا آپ نے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم کرے اور رافع بن خدیچ کے وہاں رہنے پر مغفرت فرمائے حلحال بن ذری بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ روانہ ہوئے ہم چودہ سوار تھے جب ہم ربزہ کے مقام پر پہنچے تو ایک عورت ہم سے ملی وہ ہم سے بولی تم ابو ذر کے پاس جاؤ ہمیں اس سے پہلے ان کا کوئی حال معلوم نہیں تھا اس لئے ہم نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود کہا ہے اس عورت نے کہا ایک خیمے میں ہم نے پوچھا انہیں کیا ہوا وہ بولی انہوں نے کسی وجہ سے مدینہ چھوڑ دیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود سے دنے دریاف کیا انہوں نے سہرہ نشینی کیوں اختیار کی وہ بولی امیر المومنین حضرت عثمان نے اس بات کو ناپسند کیا مگر وہ حضرت عبو ذر یہ فرماتے تھے کہ یہ بھی مدینہ ہے اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود ادھر گئے وہ رو رہے تھے پھر ہم نے انہیں غسل دیا اور کفن پینایا اور اس وقت ان کا خیمہ مشک کی خوشبو سے بسا ہوا تھا ہم نے اس عورت یعنی ان کی لڑکی سے پوچھا یہ کیا ہے وہ بولی ان کے پاس مشک تھی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ فرمانے لگے مردے کے پاس کچھ لوگ آئیں گے انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا تو وہ خوشبو سونگیں گے چنانچہ انہوں نے مشک کو پانی میں ڈبویا اور اس پانی کو تمام خیمے میں چھڑک دیا پھر آپ نے فرمایا تم اس خوشبو سے ان کا استقبال کرو اور یہ گوشت انہیں پکا دو کیونکہ میرے پاس صالح قوم آئے گی اور وہی لوگ میرے دفن کا انتظام کریں گے تم ان کی مہمان نوازی ضرور کرنا جنانچہ جب ہم انہیں دفن کر دیا تو ان کی صاحب زادینہ میں کھانے کی دعوت دی ہم نے کھانا کھایا پھر ہم نے انہیں لے جانا چاہا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا امیر المومنین ہمارے قریب ہیں ہم ان سے مشورہ کریں گے جب ہم مکہ معظمہ آئے تو ہم نے ان کی وفات کی اتنا دی اس پر آپ نے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم کرے اور ربزہ میں مقیم ہونے پر ان کی مغفرت فرمائے جب وہ حج سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ربزہ کا راستہ اختیار کیا اور ان کے اہل و ایال کو اپنے ایال میں شامل کر لیا اس کے بعد حضرت عثمان مدینہ منورہ چلے گئے اور ہم عراق کی طرف روانہ ہوئے ہمارا قافلے میں یہ افراد شامل تھے حضرت عبداللہ بن مسعود ابو مفزر تمیمی بکر بن عبداللہ تمیمی اسود بن یزید نقعی علقما بن قیس نقعی حلحال بن زرید نطبی حرز بن سوید تمیمی عمر بن عدبہ بن فرقد سلمی ابن ربیع السلمی ابو رافع مزنی سوید بن شعبہ تمیمی زیاد بن معاویہ نقعی اور اسی طرح اقوال اقوال عد شعل سلمی اور معدد شیبانی کا بھائی انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں فتوح ترکستان پڑھیں گے یہ بھی 32 ہجری کا واقعہ ہے پھر آہستہ آہستہ جو ہے فتح بلخ و حرات وغیرہ سے ہوتے ہوئے پھر باقی جو حالات ہیں ان کے بعد 33 ہجری کے واقعات کبر کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ موسیقی 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 موسیقی